اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا محمد سیرت رسول عرابی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف پروفیسر علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمن ناشر ادارت الویس لاہور کلپ نمبر ون صفح نمبر اکیس بائیس تیس پہلا باب برکات نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے سب سے پہلے بلواستہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواحی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا چنانچہ ایک روز صحابہ کرام علیہ مردوان نے حضور علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی آپ نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا بعد ازا اسی عالم میں اللہ تعالی نے دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کی روحوں سے وہ احد لیا جو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ مِذْكُورِ ہے جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے اہد مذکور کے مطابق حضور علیہ السلام کی نبوتوں امداد کا اقرار کر لیا تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عدا ہوا اور ان سے موجزات ظہور میں آئے امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَكُلُّ آئِن آتَرْ رُسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَ اتَّصَلَتْ مِن نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ قَدْ لِنْهُمْ كَوَاكِبُهَا يُذْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِنَّاسِ فِي الظُّلَمِ موجزے جتنے کہ لائے رسولانِ کرام لڑی کے نور سے جا ملتی ہے سب کی بہم آفتہ بے فضل ہے وہ سب کا واقب اس کے تھے ظلمتوں میں نور پھیلایا جنہوں نے بے شکم اسی عہدے کے سبب سے حضرات انبیاء سابقین علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام کی آمد و بشارت اور ان کے اتباع کی تاقید فرماتے رہے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علیہ نبیین و علیہ السلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور وہ تمام بشارتینا تمام رہ جاتی پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کے جسم اتھر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے تھا چنانچہ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ پس جبرائیل بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اتھرے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹی بھر کر خاک سفید چمکتی دمکتی مٹی اٹھا لائے پھر وہ مشتے خاک سفید بہشت کے چشمہ تصنیم کے پانی سے گوندھی گئی یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی جس کی بڑی شعاں تھی بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمان اور زمین میں پھرے یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہچان لیا بل جاء بالحق وصدق المرسلین جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمائی تھے جیسے آفتاب آسمان اور چاند ادھیری رات میں اور ان سے اہد لیا گیا کہ یہ نور انوار پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے اسی واسطے وہ حضرات حووہ علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تحقید فرماتے یہاں تک کہ وہ نور حلت حووہ علیہ السلام کی رحم پاک میں منتقل ہو گیا اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حووہ کی پیشانی میں نمودار ہوئے ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے باپاس عدب و تعظیم حضرت حووہ سے مقاربت ترک کر دی یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا یہ حضور علیہ السلام کو موجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے آپ کے بعد ایک بطن میں ایک جوڑا یعنی لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتا رہا اس طرح یہ نور پاک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا اور ان سے بنابر قول اصح ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے حضرت کے تمام آب و اجداد کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا اسی نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آب و اجداد نہائیت حسین مرجع و خلائق تھے اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام ملائک کے مسجود بنے اور اسی نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام علیہ السلام کی کشتی توفان میں غرق ہونے سے بچی اسی نور کی برکت سے حضرت عبراہیم خلیل اللہ پر آتش نمرود گلزار ہو گئی اور اسی نور کے تفیل سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیمات پر اللہ کی انعائیات بے غائب ہوئیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبق سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے آپ کی مدحہ میں چند اشعار عرض کیے جن میں مذکور ہے کہ کشتی کا طفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور کے نور ہی کی براکت سے تھا حضرت امام العائمہ ابو حنیفہ نعمان بن سابت تابعی کوفی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحائیوں فرماتے ہیں انت اللذی لولاک ما خلق امرأ کلا ولا خلق الورا لولاکا انت اللذی من نورک للبدر الصنا والشمس مشرقت بنور بهاکا انت اللذی لما توسل آدم من زلت بک فاز بہو آباکا وبک الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناکا ودعاک ایوب لدر مسه فی الورا والرسول والاملاک تحت لواکا آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نورِ زیبا سے چمک رہا ہے آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں آپ ہی کے وسیلے سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر تھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی اور ایوب نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی اور مسیح آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کے صفاتِ حسانہ کی خبر دیتے اور آپ کی مدحہ کرتے ہوئے آئے